نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولٹ ان کعبہ قائد آغاز کریں گے تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے وزیرالہ پنجاب سردار اسپان بزدار کی جانب سے کہا گیا ہے آپوزیشن کو قانون کے دائرے میں اجتماع کا حق ہے انصداد کرونا کے لیے ایس اوپیس پر عمل کرنا ضروری ہے وزیرالہ کی جانب سے کہا گیا ہے راجہ بشارت نے کہا کہ اجتماع کی جوازت دے کر جمہوری ذمہ داری پوری کی ہے کسی کو گرفتار نہیں کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وزیرالہ پنجاب سردار اسپان بزدار سے وزیر قانون راجہ بشارت نے ملاقات کی ہے ملاقات میں صوبے میں امن آمہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا عوام کے جانبات کے تحفظ کے لیے اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی جبکہ وزیرالہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ کسی صورت قانون شکنی برداشت نہیں کی جائے گی خلاف قانون سرگرمیوں پر قانون حرکت میں آئے گا قانون سب کے لیے برابر ہے راجہ بشارت نے کہا امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کی گئی جبکہ عوام کے تحفظ کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے اسپان بزدار کی جانب سے اس موقع پر احکامات جاری کیے گئے وزیرالہ نے کہا کہ قانون کی پاسداری کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کاربائی ہوگی راجہ بشارت کی جانب سے کہا گیا وزیر قانون نے امن امان کے اقدامات سے وزیرالہ کو آگاہ کیا یہ تمام تر صورتحال ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے وزیرالہ پنجاب سردار اسپان بزدار کی جانب سے کہا گیا ہے آگے بڑھیں گے بات کریں گے نولی کی کارکنان کی گرفتاریوں کے معاملے کے حوالے سے سیاسی کارکنان کی پکڑ دھکڑ سڑکوں کی بندش کے خلاف سمات گرفتار کارکنان کو رہا کرنے اور رکاہوٹیں پوری کھولنے کی استعدادہ مسترد کر دی گئی بلکل اس عدالتی کاربائی کے حوالے سے جان لیتے ہم علی کشرف سے جیم علی کشرف بتائیے گا جی بلکل آج لاہور ہائی کورٹ میں اے پی ڈی ایم کا جلسے کے لیے کارکنوں کے گفتاریاں اور سڑکوں پر بیریر اور کنٹینرز رکھنے کے خلاف درخواست دہر ہوئی تھی اور آج اس کی سماعت پہلے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں وکلا پہنچے جہاں پہ چیف جسس محمد قاسم خان نے انہیں اگاہ کیا کہ اس کیس کو جسس آبد مسعود آبد نکوی کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے چونکہ وہ اس سے پہلے اسی نویت کا ایک کیس سن چکے ہیں جس کے بعد وکلا وہاں پہ پہنچے اور لاہور ہائی کورٹ کے جسس محمد آبد نکوی نے وکلا کے دلائر سننے کے بعد اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت نے جو کارکن ہیں ان کی گفتاریوں کے حوالے سے اور گفتار کارکنوں کو رہا کرنے کے حوالے سے اور سڑکوں پر لگایا گیا کنٹینرز اور بریز ہٹانے کے حوالے سے فوری طور پہ کوئی آرڈر پاس کرنے سے فوری طور پہ آرڈر پاس کرنے کی جو صدا تھی وہ مسترد کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اس حوالے سے پہلے ہی اگر ان کا فیصلہ پڑھ لیا جاتا تو پھر آہ انہیں آنا چاہیے تھا جسس محسود آبد نقبی نے جب اس کیس کی سماعت کا آغاز کیا تو درخواست گزاروں کی جانب سے آزم نظیر تار سمیت دگر وقلا پیش ہوئے آزم نظیر تار نے عدالت کو آگاہ کیا کہ آہ ای پی ڈی ایم جو ہے وہ سولہ اکتوبر کو گجہ حوالے میں جرسہ کر رہی ہے جس کے لیے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کے ساتھ سڑکوں پہ آہ بیریر اور کنٹینر لگا کر بھی رکافٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں جس پر جس سماعت سود آبد نقبی نے کہا کہ آپ کی ایک درخواست جو ہے وہ اس پہ اعتراض ہے کہ اس پہ آپ نے سٹران پیپرز نہیں لگایا جس پہ آہ آزم نظیر تار کا یہ کہنا تھا کہ وہ جلدی میں آہ انہیں سٹران پیپرز نہیں میں لا تاہم آہ اس کی کاپیز کے موجود ہے جس پہ آزم نظیر تار نے یہ بھی کہا کہ آہ پکڑ دھکڑ اور گفتاریوں کے حوالے سے فل کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے جس پر جس سماعت سود آبد نقبی نے کہا کہ پھر آپ کو اس آہ فل بینچ کی طرف آپ کو بھیج دیتے ہیں جس آزم نظیر تار کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ انتہائی اہم نجد کا کیس ہے اس کو آپ سنیں جس پر جس سماعت سود آبد نقبی نے کہا کہ آہ اگر آپ میرا گزشتہ روز کا فیصلہ پڑھ لیتے تو آپ کو کلیرز ہوتا مزید آہ دالت نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ کیس کو سنیں گے تو اس کے بعد کمنٹ سمگوانا پڑیں گے دیگر فیکین کو سننا پڑے گا جس پہ آزم نظیر تار کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ملکہ شرف امار صاحب موضوع تھے بہت شعب کا دوسری جانب چیف سیکیٹری ہوم اومن آگا کا کہنا ہے کہ کوئی گرفتاریہ نہیں کی جا رہی ہے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم مومن آگا نے کہا کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ نہیں کر رہے مومن آگا نے مزید کہا کہ گجنوالہ میں نون لیگ کو جلسے کی اجازت دے دی ہے انہوں نے کہا کہ ٹرائفک کی روانی قائم رکھنے کے لیے کنٹینرز لگا رہے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے کیسر کھوکھر سے کیسر کھوکھر بتائیے کہا یہاں تو تردید کی جا رہی ہے گرفتاریوں کی بلکہ گجنوالہ میں نون لیگ کو جلسہ کی اجازت دے دی ہے اور موٹر میں بھی بند رہی کیا جا رہا ہے اور پیسر جروانی پر سکریں انہیں کنٹینرز لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خلاف مکمل کنٹرول میں ہے اور مکمل جو ہے مکمل جو ہے وہ اجازت دے دی ہے نون لیگ کو جلسہ کرنے کی اور کوئی سکر دل نہیں گئے جا رہی ٹھیک ہے کیسر کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے میں تفصیل نگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ پولیس کا صادر مسلم لگ نون لاہور پرویز مالک کے دفتر پر چھاپا پرویز مالک کے دفتر میں کام کرنے والے سٹاف کو گرفتار کر لیا گیا حکومت اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی ہے پرویز مالک کی جانب سے کہا گیا اور اکینی اسیمبلی کے دفاتر پر چھاپے افسوسناک ہیں پرویز مالک کی جانب سے کہا گیا انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لگ نون کے کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے ان تمام طرح خیالات کا اظہار کیا گیا مسلم لگ نون کے رہنما پرویز مالک کی جانب سے پولیس کا صادر مسلم لگ نون لاہور پرویز مالک کے دفتر پر چھاپا پرویز مالک کے دفتر میں کام کرنے والے سٹاف کو گرفتار کر لیا گیا حکومت اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی ہے پرویز مالک کی جانب سے کہا گیا عرقین اسمبلی کے دفاتر پر چھاپے افسوسناک ہیں مسلم لگ نون کے کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے ایسا کہا گیا پرویز مالک کے جانب سے سابق یو سی چیئرمن راشد کرامت بٹ کو پولیس نے گرفتار کر لیا راشد کرامت بٹ کو تھانہ باٹا پور پولیس نے گرفتار کیا گرفتاریوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں راشد کرامت بٹ کی جانب سے کہا گیا ہے جیہاں راشد کرامت بٹ کو گرفتار کرنے کی فوٹیج بھی منظریاں پر آ چکی ہے مناصرہ ملاسا کر سکتے ہیں راشد کرامت بٹ کو دفتر سے گرفتار کیا گیا ہے سابق یو سی چیئرمن راشد کرامت بٹ کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا راشد کرامت بٹ کو تھانہ باٹا پور پولیس نے گرفتار کیا ہے گرفتاریوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں ہے راشد کرامت بٹ کی جانب سے کہا گیا راشد کرامت بٹ کو گرفتار کرنے کی فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے راشد کرامت بٹ کو دفتر سے گرفتار کیا گیا مناظر اپنی سکرینز پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں سابق یو سی چیئرمن راشد کرامت بٹ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس تمام طرح صورتحال میں میں جوائن کیا ہے عمر اسلم نے عمر اسلم بتائے گا دو مسلمی قدون کے رانماں ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے بلکل اگر اس وقت بات کریں تو بی ڈی ایم کا جلسہ کل گجرہ والا میں ہونے جا رہا ہے اور شہر بھر میں مسلمی قدون کے رہنماوں کے دفاتر گھروں میں پولیس جو ہے وہ ریٹ کر رہی ہے مسلمی قدون کے جلیوں سے سابق چیئرمن یونین کانسل راشد کرامت بٹ کو بٹاپور پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے اسی طریقے سے منامہ کے قریب بھی جو سابق وائس چیئرمن ہیں ان کو بھی جو ہے وہ علل صبح جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اسی طریقے سے اگر بات کریں تو صدر مسلمی قدون لاہور محمد پرویز ملک کا دفتر جو ہے ٹاؤنشپ وہاں پر بھی پولیس نے ریٹ کی محمد پرویز ملک کا جو سٹاف تھا دو سٹاف کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا اسی طریقے سے اگر شہر بھر میں پولیس ریٹ اور چھاپوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سینئر نائف صدر مسلمی قدون لاہور غزالی سلیم بٹ کے دفتر پر گھر پر شاد باگ میں جو ہے وہاں پر بھی پولیس نے ریٹ کی سابق چیئرمن یونین کانسل یونس خان کے جو ہے وہ بھتیجے کو گرفتار کر لیا اسی طریقے سے گلشن شہرہ کورٹ کے قریب جو ہے وہ مسلمی قدون کے رہنما رانا مشہود احمد خان کے جو دفتر ہے وہاں پر بھی پولیس نے ریٹ کی دو کارکنان کو گرفتار کیا مسلمی قدون کے جو مختلف سینئر رہنما کارکنان ہیں ان کے گھروں پر ڈوڑ نوکنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پر اگر بات کریں تو اس وقت تقریباً ایک لسٹ بھی جاری کی گئی تھی جس میں چار سو پچیس سے زائد مسلمی قدون کے رہنما کارکنان جو متحرک کارکنان اور رہنما ہیں انہیں شر پسند قرار دیا گیا تھا متحدد کارکنان اور رہنما کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو شر پسند قرار دیا گیا تھا عمر اسلام ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا ٹھیک ہے عمر اسلام ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا لیگی کارکنان اور رہنماوں کے خلاف چاپوں کی جو تعداد ہے وہ دو سو سے تجاوز کر گئی ہے متحدد گرفتاریاں زیارت تر منظر عام سے غائب ہیں پولیس نے سادہ کپڑوں میں بھی گھروں کے باہر پہرے لگا دیے ہیں جی ہاں پولیس کے جانب سے سادہ کپڑوں میں پہرے لگا دیے گئے ہیں لیگی کارکنان اور رہنماوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے پہرے لگائے جا رہے ہیں سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکار ہیں جو کہ لیگی کارکنان اور رہنماوں کے گھروں کے باہر موجود ہیں اسی پر بات کریں گے انفان ملک سے انفان ملک بتائے گا پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے کتنے لوگ اب تک گرفتار ہوئے جی بلکل آپ کو بتائیں کہ کل گجران والا میں پاکستان مسلم لگ نون اور دیگر آپوزیشن جماعتوں کے جو جلسہ رکھا گیا تھا اس جلسے کو روکنے کے لیے لاہور پولیس کی طرف سے کافی سرگرمیاں جا رہی ہیں اور گزشتہ روز سے ہی کارکنوں اور رہنماوں کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے تھے اور آب تک جو ہے وہ چھاپوں کی تعداد جو ہے وہ دو سو سے تجاوز کر گئی ہے لاہور پولیس کے تمام جو انچارج انویسٹیگیشن اور ایسے چوز جو ہے ان کو جو لسٹیں فراہم کی گئی تھیں اور ایسی لسٹیں تھیں جس کے اندر مسلم لگ نون کے رہنما یا کارکن جو سرگرم کارکن تھے ان کی گرفتاری کے لیے یہ کاروینیاں کی جا رہی ہیں تھے اور ان کے گھروں کے اوپر چھاپیں مارے گئے لیکن اس میں سے زیادہ تر جو چھاپے تھے وہ پولیس کے ناکام رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ ان کی گرفتاریوں کے لیے سادہ کپڑوں کے اندر پولیس ایل کار جو ہیں ان کے گھروں کے باہر جو تائنات کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ وہ پہرہ دے رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی نون لیگ کا جو سرگرم کارکن نظر آئے تو اس کو فوری طور پر حراست میں لیا جائے گا اور ان کے خلاف کانونی کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائے جائے گی اس میں آپ کو بتائیں کہ جو کل ایک اجلاس ہوا تھا سی سی پی لاہور اور چیف سیکٹری اس کے اندر چیف سیکٹری اس کو شیئر کر رہے تھے اور جو وفاق کی طرف سے جو جلسے کے حوالے سے ڈائریکشنز آئیں تھی اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے لاہور پولیس نے مختلف جو اقدمات کیے تھے جس میں کنٹینرز کی پکڑ دکڑ تھی چھاپے مارے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ظل انتظامیہ کو بھی کہا گیا تھا کہ جہاں کہیں بھی بینر لگیں ان کو اتارا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری آٹی جو ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تمام جو پبلک ٹرانسپورٹس ہیں وہاں پہ جا کے یہ بتایا جائے کہ جو کوئی لوگ جو ہے جو لوگ بھی اگر مسلم لگنون کی ریلی کے لیے یا جلسے کے لیے اپنی گاڑیاں دیں گے یا پبلک ٹرانسپورٹ دیں گے تو ان کے لیسنس جو ہیں منصوب کیا جائیں گے اور گاڑیاں کسی صورت بھی ان کو نہ دی جائیں اس حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور کارکن جو ہیں وہ زیادہ تر منظر عام سے یہ ٹھیک ہے ارفان صدی اللہ موجود تھے ہمیں آگاہ کرے تھے آپ کا بہت شکریہ خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوا ایک پر اس پار کر دیا گیا ال ڈی اے بلڈنگ میں اختصدقی سے ریکارڈ جل چکا ہے ریفرنس میں بتایا گیا اس پر بات کریں گے شاہین اتک سے جی شاہین اتک بتائیے گا شہباز شریف جو اپنیشن دیٹران کے لیے ایک اچھی خبر جو ہے وہ آئی ہے نیب کی طرف سے ریفرنس جو ہے وہ بنا کر اتصاب عدالت نمبر دو میں بھیجا گیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف بارہ پلارٹ جو ہے دینے کے حوالے سے وہ انکواری کر رہے تھے لیکن یہ انکواری کیا ہے وہ ثابت ہے اس انکواری میں ثابت نہیں ہو سکے الزا مارت لہذا اس ریفر انکواری کو بند کرنے کا حکم دیا جائے جو ریفرنس پیش کیا گیا اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ال ڈی اے کی بلڈنگ میں آتش ردگی کے باعث جو ہے وہ تمام ریکارڈ جل چکا ہے جس کی وجہ سے جو الزا مارت شہباز شریف پر لگے ہیں وہ ان کو تلاش کرنا جو ہے وہ مشکل ہے شہباز شریف پر جو الزا مارت لگائے کہتے ہیں انہوں نے کہا گیا تھا کہ انہوں نے بارہ کے قریب پلارٹ ہیں جو اپنے مند پر سند آیا جو لوگ تھے ان کو دیئے تھے یہ زمین جو ہے یہ ال ڈی اے نے نوہ کورٹ جس کے بلڈے کے پلارٹ جائے وہ دینے تھے انہوں نے اپنے بندوں کو جائے وہ پلارٹ جائے ہیں وہ بارہ علاج کر دیئے تھے اس کے اوپر دو آدمیوں کو بھی نامزد کیا گیا تھا ایک کا نام اطاہدہ تھا دوسرے کا نام اطاہدہ تھا اور ان ریفرنس میں یہ بھی لکھا دیا کہ دونوں آدمی جو ہے وہ بود ہو چکے ہیں اب اس پلارٹ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی لہذا اس کو بند کر دی جائے جس پر عدالت میں کاروائی کل تک کے لئے ملتوک کی گیا ٹھیک ہے شاہین اطیق بہت شکریہ شہباز شریف پر الزامہ ٹریس اپیل نہیں کر سکتے شہباز شریف کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے ہیں انکواری میں نام صدر متاثد افراد وفات پا چکی ہیں ریفرنس میں یہ کہا گیا ہے ریفرنس کا مطن ہے نام صدر اطاہ اللہ رضا اطاہ اللہ وفات پا چکے ہیں شہباز شریف کے خلاف انکواری بیس سال سے التیوہ کا شکار تھی پنجاب کے غیر بلڈ بینکس ایک ماہ بعد بند کرنے کا حکم سبائی وزیر سید یاسمین راشد نے حکمات جاری کر دیئے ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت بلڈ ٹرانس فیوجن آثورٹی کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں پنجاب بلڈ ٹرانس فیوجن آثورٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اگلے ایک ماہ کے اندر غیر ریجسٹر تمام بلڈ بینکس کو بند کر دیا جائے گا یاسمین راشد کی جانب سے واسے کر دیا گیا پنجاب کے غیر ریجسٹر بلڈ بینکس ایک ماہ بعد بند کرنے کا حکم دیا گیا سبائی وزیرے سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے حکمات جاری کر دیئے ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت بلڈ ٹرانس فیوجن آثورٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں پنجاب بلڈ ٹرانس فیوجن آثورٹی کی کارکردگی کا اگلے ایک ماہ کے اندر غیر ریجسٹر تمام بلڈ بینکس کو بند کر دیا جائے گا یاسمین راشد کی جانب سے بتایا گیا ہے پنجاب کے غیر ریجسٹر بلڈ بینکس ایک ماہ بعد بند کرنے کا حکم سبائی وزیر سہد یاسمین راشد نے حکمات جاری کر دیئے جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت بلڈ ٹرانس فیوجن آثورٹی کا اجلاس منقض ہوا اس اجلاس کے بارے میں جان لیتے ہیں بسام سلطان سے بتائیے گا بسام سلطان اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا کون کون سی باتیں زیرے بیس لائے گئیں جی بالکل سبائی وزیر سہد کی جانب سے محکمہ سپیشلائز ہیلس کیر کا جو ہے وہ آدھا سلطا کا اجلاس منقض ہوا اس موقع پر جو پنجاب بلڈ ٹرانس فیوجن ایسٹورٹی تھی اس کے ممبران بھی شریک تھے اور خصوصی طور پر اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے ایک ماہ کے اندر صوبہ بھر کے اندر جتنے غیر ریجسٹرٹ بلڈ بینکس ہیں ان کو بند کرنے کا جو ہے وہ ایک امات جاری کر دیے گئے ہیں سبائی وزیر سہد کا اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ ان تک کہنا تھا کہ اجلاس کے دوران بلڈ ٹرانس فیوجن اگلے ایک ماہ کے اندر نون ریجسٹرٹ جتنے بلڈ بینکس ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا پنجاب ہیلس کیئر کمیشن صوبہ بھر کے سرکاری اور نجی بلڈ بینکس کی سخت مانیٹرنگ کرے گی ساتھ ساتھ جو جو خون کی محفوظ سکریننگ اور اس کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ قوانین کے لیے جو ہے وہ خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو اس کے قوانین کو جو ہے وہ تیار کرے گی اور یہی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر جو غیر ریجسٹرٹ تمام بلڈ بینکس ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا مزید یہ بتایا گیا ہے کہ الائزہ مشین کے ذریعے ہی جو پیشنٹس ہیں ان کی بلڈ سکریننگ کی جائے گی جی جی ٹھیک ہے بسام سلطان آپ کا بہت شکریہ آکے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور زو سفاری نے چودہ اور چڑیا گھر نے چار شیر بیش دیئے شیر پرائیوٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فروغ کیے گئے ہیں شیر مختلف سوسائٹیز کے چڑیا گھروں میں رکھے جائیں گے چڑیا گھر نے چھ لاکھ میں شیر فروغ کیے لاہور چڑیا گھر میں اٹھائیس شیر رہ گئے ہیں مزید چار فروغ ہوں گے لاہور زو سفاری نے چودہ شیر فروغ کیے اس معاملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور زو سفاری نے چودہ اور چڑیا گھر نے چار شیر بیش دیئے شیر پرائیوٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فروغ کیے گئے شیر مختلف سوسائٹیز کے چڑیا گھروں میں رکھے جائیں گے جبکہ چڑیا گھر نے چھ لاکھ میں چھ شیر فروغ کیے لاہور چڑیا گھر میں اٹھائیس شیر رہ گئے ہیں جبکہ مزید چار فروغ ہوں گے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چڑیا گھر نے چھ لاکھ میں شیر فروغ کیے ہیں اس پر بات کریں گے سادیہ خان سے سادیہ خان زو سفاری سے اور زو سے پرائیوٹ سوسائٹیز کو یہ شیر بیچے جا رہے ہیں تو جو زو میں لوگ آئیں گے وہ کیا دیکھیں گے چلوں کہ لاہور چڑیا گھر نے اسے قبل بھی ٹینڈر دیا تھا کہ جس نے بھی سر پلس جانور ہوں گے ان کو فروغ کیا جائے گا اس ٹینڈر پر تو عمل درامن نہیں ہو سکا لیکن اس کے بعد سفاری کے تھے ان کو پرائیوٹ سیکٹر کو بیچے ہے تو لاہور چڑیا گھر نے تقریباً چار شیر فروغ کی ہیں جن کی قیمت سے لاکھ رکھی گئی اس سے ساتھ ساتھ لاہور دو سفاری میں چودہ شیر فروغ کی ہیں جن کی قیمت چیز لاکھ رکھی گئی اس سے ساتھ بتاتے ہیں چلوں کہ لاہور چڑیا گھر کے پاس ابھی اٹھائیس شیر موجود ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی سر پلس ہے اور ان میں سے بھی چار شیر فروغ کیا جائیں گے اسی طرح سے اگر ہم لاہور دو سفاری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پچاس شیر تھے جن میں سے چودہ کو فروغ کیا گیا تو ابھی بھی وہاں پر تقریباً چونتیس سے پینتیس شیر موجود ہیں تو یہ سر پلس جانور تھے جو کہ اختینج پروگرم کے تحت پنجاب میں مختلف وائلہ پاس میں جانے تھے لیکن وہاں پر آل لیڈی اسی شیر موجود تھے پرائیوٹ سوسائٹیس کو شیر فروغ کیے گئے ہیں سادیہ خان بہت شکریہ آپ کا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ محکمہ جیل میں قیدیوں اور ملاقاتیوں کے لیے احسان اقدام اٹھایا گیا ہے قیدی اور ملاقاتیوں کے لیے انٹر کام کی سہولت مہیا کر دی گئی ہے تفصیلات جوانگی علی صاحی سے جی علی صاحی بتائے گا کیا سہولت شروع ہو چکی ہے جی بالکل کیمپ جیل میں جدید طرز پر ملاقات کے لیے انٹر کام سسٹم مطارف کروایا گیا ہے چونتیس مختلف جو انٹر کام سیٹس لگائے گئے ہیں اور اس میں بقاعدہ طور پر قیدی اور جو ان کے ملاقاتی ہوں گے ان کے درمیان ایک شیشہ نصب کیا گیا ہے تاکہ آپ اس میں کسی چیز کی تبادلہ نہ کیا جا سکے صرف ملاقات کے دوران بات چیت ہو سکے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج جیل خنجات سے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا اور پنجاب کی دوسری جیلوں میں کس طرح اس کو ایکسپینٹ کیا جائے گا اور کب تک یہ پورا پراجیکت پنجابر کی جیلوں میں شروع کر دیا جائے گا سب سے پہلے تو میں اصد بڑائج کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذابطی کافشوں سے ڈونیشن لے کر یہ سسٹم یہاں لگایا ہے اس کے مختلف فائد ہیں کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں چار کروڑ کے لوگ کرونا انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اور پاکستان میں بھی ان کی تعداد تین لاکھ سے زیادہ ہو گی ہے تو ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ ملاقاتیں ایسے کرائی جائیں کہ لوگ ایک دوسرے سے انفیکٹڈ نہ ہو سکے تو ابھی درمیان میں شیشہ لگا دیا ہے انہوں نے اور انٹرکام سسٹم انٹروڈیوز کروا دیا ہے جس سے پریزنرز بھی سیٹسفائٹ ہیں اور ان کے لوائکین بھی سیٹسفائٹ ہیں اور شور بھی نہیں آ رہا اور یہی موڈل انشاءاللہ ہم پنجاب کی تمام جیلوں میں رائز کریں گے پریز جیسا کہ آپ نے سنائے کہ ہمیں آجی جیل خانجات مرزا شاہ سلیم بیگ بتا رہے تھے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کرونا کے جو ایس او پیز ہیں اس پر بھی عمل درامت کروایا جا سکے گا اور جیل حکام کے جانب سے یہ مخیر حضرات کے تعاون سے اس کو تیار کروایا گیا ہے چونکہ گورنمنٹ کو مختلف ریکویسٹ کی گئی لیکن فانس نہ ہونے کی وجہ سے جیل نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا سسٹم لانچ کر دیا ہے پنجاب کی دیگر جیلوں میں بھی جل چھویا جائے گا ٹھیک ہے علی صحیح آپ نے ہمیں آگاہ کہ آپ کا شکریہ پاکستان مسلم اگنون کا جلسہ روکنے کیلئے پولیس باکھ لاہٹ کا شکار ہو چکی ہے سرکاری ٹی وی چینل کے رپورٹر کو شاد باکھ تھانے میں بند کر دیا گیا یہ معاملہ کیا ہے جان لیتے ہیں فہد بھٹی سے جی فہد جی بلکل پولیس اتنی باکھ لاہٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ لیگی کارگنان کو گرفتار کرنے کے چکر میں سرکاری ٹی وی چینل کے رپورٹر نوید حیات کو ہی گرفتار کر لیا گیا ہے شاد باکھ تھانے میں اس کو بند کر دیا گیا ہے نوید حیات جو کہ سرکاری ٹی وی چینل کے رپورٹر ہیں شاد باکھ میں وہ رہائش پذیر تھے ان کا قصور صرف یہ تھا کہ ان کے سگے چچا جوید اقبال خان جو لیگی کارگن ہیں سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں جب پولیس نے ان کے گھر پر ریٹ کی تو سابق چیئرمین تو گھر سے نہیں ملے مگر نوید حیات جو سرکاری ٹی وی چینل کے رپورٹر ہیں وہ اس وقت گھر پر موجود تھے اور پولیس نے ان کو ہی گرفتار کر لیا تھانے میں جب نوید حیات کو لے جایا گیا تو نوید حیات نے اپنی شناک کروائی کہ وہ سرکاری ٹی وی چینل کے رپورٹر ہیں جس پر پولیس کی جانی سے نوید حیات پر تشدد بھی کیا گیا مگر پولیس ابھی تک جو ہے یہ ڈینائے کر رہی ہے کہ انہوں نے اسے گرفتار نہیں کیا اس کے علاوہ شہر بر میں جو ہے وہ یونین کانسل کے جو چیرمین ہیں وائس چیرمین ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں چودری آمیر جو ہے اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا چودری آمیر سہیل کے گھر پر چھاپا مارا گیا ان کے بیٹے سلوان آمیر کو گرفتار کر لیا گیا جو کہ ایک سٹوڈنٹ ہیں اس کے علاوہ یونین کانسل چار کے سابق چیرمین سید حشمت علی شاہ کے گھر پر شادرہ میں چھاپا مارا گیا اس کے علاوہ یونین کانسل چار کے سابق چیرمین جو ہیں ان کے گھر پر کانہ میں چھاپا مارا گیا جبکہ اس کے علاوہ شادبہ کے علاقے میں کچھوپورا کے علاقے میں ٹاؤنشپ کے علاقے میں تھانہہیر کے علاقے میں لیگی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں زیادہ تر ریڈ میں پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے میں لیگی کارکنان کو ناکام رہی ہے مگر علمیہ یہ ہے کہ سرکاری ٹی وی چینل کے ریپورٹر کو گرفتار کرنے کا کیا جواز ہے وہ ایک ریپورٹر ہیں صحافت کے کام ساری انجام دے رہے ہیں مگر اس کے باوجود پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور اپنی شراغ کروانے پر اپنے آپ کو سرکاری ٹی وی چینل کا صحافی بتانے پر پولیس کی جانب سے ان پر تشدد بھی کیا گیا تشدد بھی کیا گیا ہے سرکاری ٹی وی چینل کے ریپورٹر کو اسے گرفتار کر لیا گیا فہد بہت شکریہ جبکہ نون لی کا جلسہ روکنے کے لیے بابو سابو انٹرچینج پر کنٹینرز روکنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے کنٹینرز مالکان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر لاکھوں کا سامان موجود ہے یہ کل کے جلسے کے لیے انہوں نے ہماری گاڑیاں روکی ہیں روکی ہیں جس میں لاکھوں ملیت کا سامان ہے ہم ان کو گرنٹی بھی دے رہے ہیں کہ یہ مال کسی طریقے سے ہم لے جائیں تو ان کو بدلے میں خالی گاڑیاں دے دیں گے لیکن یہ جانے نہیں دے رہے ہمیں یہ کل کے جلسے کے لیے انہوں نے ہماری گاڑیاں روکی ہیں جس میں لاکھوں ملیت کا سامان ہے ہم ان کو گرنٹی بھی دے رہے ہیں کہ یہ مال کسی طریقے سے ہم لے جائیں تو ان کو بدلے میں خالی گاڑیاں دے دیں گے لیکن یہ جانے نہیں دے رہے ہمیں یہ کل کے جلسے کے لیے انہوں نے ہمارے ڈی آئی جی امتیاز احمد ایس ایس پی آسف کی ریٹائرمنٹ افسران کی ریٹائرمنٹ پر سی پیو میں الویدائی تقریب کا انعقاد کیا گیا آئی جی پنجاب کا افسران کی مستقبل کے لیے نیک آہشات کا اظہار امتیاز احمد آسف زفر جیسے افسران مہکمہ پولس کا فقر ہیں آئی جی کی جانت سے اظہار ہے خیال کیا گیا انہوں نے کہا کہ دونوں افسران نے ہر زمداری احسن انداز میں نبھائی ہے افسران نے عزت افسران پر آئی جی پنجاب کا شکریہ آدھا کیا پولس کے لیے میری خدمات ہمیشہ دستیاب رہیں گی عزت افسران پر ہمیشہ فقر رہے گا ایس ایس پی آسف زفر کی جانت سے کہا گیا جبکہ ریٹائر افسران کو عزت و تقریم سے نواز اچائے گا آئی جی پنجاب کی جانت سے یقین دہانی کروائی گئی آئی جی نے دونوں افسران کو یادگاری شیلز بھی پیش کی تقریب میں ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ عزر حمید نے شرکت کی ایڈیشنل آئی جی لوجسٹکس علی عامر ملک بھی شرک ہوئے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مختلف ریٹائر افسران نے بھی اس تقریب میں الودائی تقریب میں شرکت کی موڈل ٹاؤن لنک روڈ پر بس میں آنک لگ گئی افسوسنا خبر ہے بس میں آگ گیس سیلنڈر کے باعث لگی مسافر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو ریبل ون ڈیبل ٹو کی ٹیم میں پینتالیس منٹ تاخیر سے پہنچی ہے مناثر اب ملاحظہ کر سکتے ہیں کس طرح سے دھوئے کے باطل جو ہیں وہ فضاء میں بلند ہو رہی ہیں موڈل ٹاؤن لنک روڈ پر بس میں آگ لگ گئی بس میں آگ گیس سیلنڈر کے باعث لگی مسافروں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمز پینتالیس منٹ تاخیر سے پہنچی مسافروں کی جانب سے بتایا گیا ہے حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب کا انقاد اناؤٹومکل سوسائٹی آف پاکستان نے کیا چوتیز اناؤٹومکل کے باعنی انٹریوز ویلسلز کے نام پر گولڈ میڈل کا اعلان کیا گیا جبکہ گولڈ میڈل میڈیکل سٹورنٹ کو دیا جائے گا پروفیسر جعوید اکرم کی جانب سے کہا گیا تالبیل کو ایک لاکھ کا نگت انام بھی دیا جائے گا ہر سال تین مستق سٹورنٹس کو سکولرشپ بھی دی جائے گی اناؤٹومی میڈیکل سائنسز کا بنیادی مضمون ہے وی سی او ایچ ایس کی جانب سے کہا گیا ہر تالبیل سرجن یا فیزیشن بننا چاہتا ہے مضمون کو طلبہ کے لیے دلچسپ بنانے کی ضرورت ہے اناؤٹومی کا مضمون میڈیسن کے بنیاد ہے وی سی ایس ایچ کی جانب سے کہا گیا جبکہ پروفیشنل امتحانات میں مزید تاخیر نہیں ہوگی پروفیسر جعوید اکرم نے مزید کہا امتحانات ایس او پیس کے تحت ہوں گے انہوں نے کہا کہ پروفیسر اتیا مبارک خالد کی بطور مہمان خصوصی شرکت بھی ہوئی وی سی ایچ ایس پروفیسر جعوید اکرم پروفیسر نوشن عمر نے بھی شرکت کی واپس آنگے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے وارکم بیک انسانوں کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے طوفان نے جانبر کو بھی نابکشا آٹے کے بعد شہر کی چارہ منڈیوں میں مویشیوں کا چارہ بھی مہنگا ہو گیا چارے کی قیمت میں ایک سو پچاس سے دو سو روپے فی من اضافہ کر دیا گیا اس پر بات کریں گے نبیل ملک سے جی نبیل بتائے گا جی میں اس وقت ہربنسپورہ کے علاقے میں چارہ منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر جو روزمرہ کی ضروریات کے لیے یہاں سے جو چارہ خریدتے ہیں وہ تمام لاہوری ان کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر جو چارہ ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے مویشیوں کے لیے چارہ خرید کر لے جاتے ہیں اس لئے ایک ماہ کے دوران جو مویشیوں کے لیے چارہ آپ خرید رہے ہیں اس کی قیمتوں میں کتنا فرق ہے تقریباً دو سر پیز زیادہ دو ڈائس سر پیز زیادہ اضافہ لے رہے ہیں پہلے ہم ایک سو بیس تیس سر پیز میں مند لے کے جا رہے تھے اب تین سو بیس ساڑھے تین سر پیز میں مند دیتے ہیں تو چارے کے مویشیوں کے چارے کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ کی دکھائی دے رہی ہے کہتے ہیں کہ پیچھے سے پٹھے کام آ رہے ہیں اس وجہ سے ہم مہنگے دے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں پیچھے سے چارہ کام کیوں آ رہا ہے کہتے ہیں کہ نئی کاشت ہوگی تو پھر نیا فصل آئے گی اس وجہ سے تو فصل کی کمی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے جی فصل کی کمی کی وجہ سے قیمتوں کا اضافہ دے رہے ہیں اس کی وجہ سے تو دودھ کی قیمت میں بھی فرق پڑے گا ٹھیک ہے نبیل رازمال بہت شکری آپ کا پی ڈی ایم جلسہ ناکام بنانے کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیر میں لیگی رہنما چودری محمد نواز کے دیرے پر پولیس کا چھاپا زلفکار پہلوان محمد وحید محمد اجاز کو گرفتار کر لیا گیا چیہاں پی ڈی ایم جلسہ ناکام بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے ہیر میں لیگی رہنما چودری محمد نواز کے دیرے پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا ظلفکار پہلوان محمد وحید اور محمد اجاز کو گرفتار کر لیا گیا